آج پورے دنیا کے حالت دیکھ لیجئے کہ جہاں جاؤ وہاں مسلمان پریشان ہے جہاں جاؤ وہاں مسلمان بے عزت ہو رہا ہے آج مسلمانوں کو پر ترہ ترہ کے ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے اب بلا کسی تاخیر کے میں خطابت کی دنیا میں آپ کو لیے چلتا ہوں خطابت کے لیے کیسے خطیب کو دعوت دینے کی جسارت کر رہا ہوں جس سے میری مراد مقرر بے باق خطیب برک گفتار علم و فت کے بحر زخار جناب حضرت مولانا و مفتی تجمل الحق صاحب دامت برکاتوں العالیہ امام خطیب جامعہ مسجد گلزارپور کو اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں شہنشاہ بلاغت چلے آئیے شہنشاہ بلاغت چلے آئیے تاجدار فصاحت چلے آئیے لے کے گلزار تیبا کے گل کی مہد مشکبار خطابت چلے آئیے مائک پر جناب حضرت مولانا مفتی تجمل الحق صاحب امام خطیب جامعہ مسجد گلزارپور آف حضرات کے بیچے آف حضرات حضرت مولانا کو سماعت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فقد قول اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الناس انما الحیات الدنیا لعب و لهم وزینہ وقال تعالی ایزا اراضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا في الاخرہ ایلا قلیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر او کما قال اللہ علیہ السلاة والتسلیم اسٹیج پر موجود علماء کرام خصوصا ہمارے محنت و مشقت کے بعد اس مجلس کا انعقاد کیے ہیں اور آج کے جلسے کے مہمان خصوصی حاضر ہو چکے ہیں ہیں لیکن اسٹیج کے سامنے کا جو ماحول ہے اسے دیکھ کر ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ ابھی تک ادھر ادھر گھوم فیر رہے ہیں جبکہ اسٹیج کے سامنے بیٹھنے کا معقول انتظام کیا گیا ہے تو میں بچی پوری آنگشٹر کلاب کے تمام ممبروں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جس کوشش کو مکمل دیئے ہیں آج اس کو آپ پورا پائے تکمیل تک لے جانے کے لئے جو افراد ادھر ادھر گھوم فیر رہے ہیں انہیں آپ مجمع میں لے کر آئیے چونکہ وقت بہت کم ہے ہمیں بیس منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم میں سے دو آیتوں کا ٹکرا تلاوت کیا اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے ہم سب دنیا میں رہتے ہیں دنیا میں عیش و آرام کرتے ہیں دنیا ہمارا جائے مسکن ہے لیکن اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے یہ دنیا اصل ٹھکانہ نہیں ہے دنیا ایک عارضی گاہ ہے دنیا میں ہم چند دینوں کے مہمان ہیں دنیا ایک کوڑے کرکٹ کے مانین ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کو ایک حدیث کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی گلی سے گزر رہے تھے تو شہر کے لوگوں کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے کچڑا ہوتا ہے اس کو ایک جگہ ڈال دیتے ہیں کسی کنارے پر پھیک دیتے ہیں اسی کے جانب سے سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم اس کوڑے کرکٹ کو دیکھ کر اس کچڑے کو دیکھ کر اپنے ساتھ میں جو موجود صحابہ تھے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو اس کوڑے کرکٹ کو دیکھ رہے ہو اس کچڑے کو دیکھ رہے ہو یہی وہ دنیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم دنیا کو کچڑے کے ساتھ مشابہت دیا محدثین بتاتے ہیں کہ اس کا جو اور مطلب ہے اگر کھلے عام الفاظ میں بتایا جائے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر کا حیثیت رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈوبائے اس کے انگلی میں جو پانی لگا ہوا ہوتا ہے وہ ہے دنیا اور سمندر میں موجود جو چیز ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا اخربی زندگی تو ہم لوگوں نے دنیا میں آ کر دنیا کے عیش و آرام میں پڑھ کر دنیا کی رونقیں دیکھ کر دنیا کا جو یہ منظر ہے ان چیزوں کو دیکھ کر ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَقَلِيلِ کسی جگہ فرمایا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا غُرُورِ کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک دھوکہ ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے جب وہ روزگار کرتا ہے جب وہ اس کے عقل بلکل مکمل ہوتی ہے تو وہ اپنی عقل میں اپنے ذہنی اعتبار سے دنیا کو اصل اصل سمجھتا ہے دنیا کو ترجیح دیتا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اَدْدُنْيَا مَزْرَاتُ الْآخِرَةِ کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی باری کے معنی ہے دنیا انسانوں کے لیے آزمائش کا ہے دنیا دار الامتحان ہے یہاں جیسا امتحان یہاں جیسے عبادت کروگے یہاں جس طرح کا نیک کام کروگے اس کا پھل اللہ رب العالمین آخرت میں دے گا اگر دنیا بھی زندگی کو ہم نے ترجیح دیا اور آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین ہماری جو اخربی زندگی ہے وہ تابناک نہیں ہوگا ہمارے اسلاح صحابہ اور تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو کوئی ترجیح نہیں دیا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے نام کو تاریخ کے اندر سنہرِ الفاظ میں لکھا جاتا ہے جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا نام بڑے عدب و احترام سے لیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کے مقابلے میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیا دنیا کو ترجیح نہیں دیا دنیا کے کام میں اپنے آپ کو زیادہ نہیں کھپایا دنیا کمانے میں زیادہ مسروف نہیں ہوا بلکہ اپنے زندگی کا ہر مقصد ہر کام کے اندر اللہ کے حکم کو اخربی زندگی کو آخرت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سامنے رکھ کر اخربی زندگی کو اللہ کے ان اولیاءوں نے ان بزرگوں نے ترجیح دی تو اللہ رب العالمین نے ان کو چار چاند لگا دیا لیکن جن لوگوں نے دنیا بھی زندگی کو ترجیح دی دنیا کے مال کمانے میں روزگار کرنے میں غلط کام کرنے میں گناہ کے کام کرنے میں برائی کے کاغت کرنے میں زیادہ مسروف ہوئے زیادہ من لگایا اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دنیا میں ہی عبرتنا سزا دی تاریخ کے اندر ایسے بھڑے ہیں واقعات بھڑے پڑے ہیں کہ قارون کا نام ہم لوگوں نے سب سنا ہے فرعون کا نام ہم لوگوں نے سنا گئے نمرود شداد کا نام ہم لوگوں نے سنا گئے یہ لوگ زمانے کے بہت بڑے پاورفل آدمی تھا ان لوگوں کے پاس بہت سی طاقتیں تھی قارون کے پاس اتنا دولت تھا اتنے مالدار تھا کہ اس کے جو خزانہ جس گھر میں رہتا تھا اس کی کنجی کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ستر اوٹوں کی ضرورت پڑتی تھی فرعون کے پاس دولت کی امبار تھی فرعون کے پاس حکومت تھی کرسی تھی لیکن ان لوگوں کا حشر کیا ہوا قارون کو اللہ رب العالمین نے زمین میں اس کے مال کے ساتھ دھسا دیا فرعون کو سمندر کے ادھر ڈبو دیا شداب نے جو اللہ رب العالمین سے چیلنج کرتے ہوئے دنیا میں خوبصورت بالا خانہ بنانے کی کوشش کی دنیا میں اپنی منمانی کی جنت بنانے کی کوشش کی لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اس اپنے محنت مشکت اپنے خوابوں کی تعبیر کا جو جنت بنایا تھا بالا خانہ بنایا تھا اس میں جانے کو بھی اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں دیا جب وہ اپنے بالا خانہ میں اپنے جنت میں جانے کے بارے میں ارادہ کیا تو ایک قدم جنت سے باہر اور ایک قدم جنت میں رکھا اسی وقت اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو بھیج کر اس کی روح کو قبض کر لی اور کہا کہ اے شداد کہ تجھے میں دنیا میں ایک عبرتناک بنا دوں گا کہ لوگ جب دنیا میں تیری بات یاد کریں گے تو وہ سوچیں گے کہ ان لوگوں کے پاس اتنی ساری دولت تھی ان لوگوں کے پاس اتنا مال تھا لیکن ان لوگوں کا حشن اللہ رب العالمین نے کیا کیا نمرود اپنے آپ کو خدای کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والا لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مچھر کے جریعے اس کی اتنی بے عزتی کی اس کو اتنا سخت اور دردناک عذاب دیا کہ نمرود کے سر پر جب مچھر داخل ہو گیا تو اس نے ایک آدمی کو متین کر رکھا تھا کہ جب میرے سر میں مچھر اندر سے کاتے تو میرے سر پر چپل مارنا اور ان لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی نہیں تھی دولت کی کمی تھی پاور کی کمی تھی کرسی کی کمی تھی ہرگز نہیں تھی ان کے پاس دولت تھی عزت تھی شہرت تھی کرسی کا پاور تھا حکومت تھی اس کے باوجود ان لوگوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح کا حشر ہوا یہ لوگ دنیا کمانے کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو مگن کر دیا کہ خدا کو بھول بیٹھے خدا کے احکامات کو بھول بیٹھے اللہ کی قدرت کو بھول بیٹھا اللہ کی طاقت کو بھول بیٹھا جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں مقتلا کر دیا ہم امت محمدی ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کا محبت ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کا پیار سب سے زیادہ ہے ویسے تو اللہ رب العالمین انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ان میں سب سے زیادہ محبت اور چہیتہ مخلوق جو ہے سب سے زیادہ چہیتہ بندہ جو ہے اللہ کا وہ آخری زمانہ کا امتی ہے اور یہ بات تائے ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اسکول میں استاد جو ٹیچر ہوتا ہے اس اسٹوڈن کو زیادہ محنت کراتا ہے اس اسٹوڈن کو زیادہ مشکر کراتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے اس اسٹوڈن کو زیادہ امتحان میں ڈالتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین انسان ہونے کے ناتے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کا کنکشن ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کا پیار بہت زیادہ ہے لیکن جب پیار بہت زیادہ ہے تو امتحان بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوگا ہمیں دنیا کو امتحان گاہ کے طور پر دیکھنا ہے کہ ہم دنیا میں آئے اللہ رب العالمین کو خوشی کرنے والا جو عمل ہوگا اس عمل کو ہم انجام دیں گے ہم دولت کمانے کے پیچھے اپنے خدا کو نہیں بھول جائیں گے ہم عزت کمانے کے پیچھے اپنے خدا کے حکم کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے ہم شہرت کمانے کے پیچھے اللہ کے احکامات کو بالا اطاق نہیں رکھیں گے بلکہ ہمیں عزت بھی کمانی گائے شہرت بھی کمانی گائے دولت بھی کمانا گائے اللہ کے حکم کے دائرے میں رہ کر اللہ کے فرما برداری کر کے اللہ کے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں رہ کر لیکن آج کا جو معاشرہ ہے آج کے مسلمانوں کا جو حال ہے خصوصی طور پر ہمارے علاقے کے لوگوں کا جو حال ہے کہ ہم لوگ دنیا کو اتنا ترجیح دیا دنیا کمانے کو اتنا ترجیح دیا دنیا میں روزگار کرنے کے لئے ہم نے اتنا اپنے آپ کو مگم کر دیا کہ ہم اللہ کے احکامات کو بھول بیٹھیں اللہ کے حکم کو بھول بیٹھیں اللہ کے فرمان کو بھول بیٹھیں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اَرَضِي تُم بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اللہ قلیل کیا تم خوش ہوتے ہو اَرَضِي تُم بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا بھی زندگی سے خوش ہوتے ہو دنیا بھی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیا کمانے کو آگے رکھتے ہو فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اللہ قلیل اے امتِ محمدی تم سن لو تمہارے نزدیک دنیا بھی زندگی زیادہ دیر کی نہیں ہے بلکہ دنیا بھی زندگی تھوڑے وقت کی ہے اس تھوڑے وقت میں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رضا اپنے خدا کی رضا حاصل کرو اپنے نبی کے طریقہ کو فالو کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو لیکن ہم لوگ روزگار کے پیچھے دولت کمانے کے پیچھے شہرت کرنے شہرت کمانے کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا مگن کر دیتے ہیں کہ اللہ کے حکمات کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگوں نے اپنے خدا سے کنکشن کو کر دیا ہم لوگوں کا کنکشن دنیا بھی پیچھے کے پیچھے لگ گیا دنیا کمانے کے پیچھے لگ گیا ہم لوگ دنیا کو اتنا ترجیر دیا کہ اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے جس خدا نے ہمیں بنایا ہے جو خدا ہمیں روزی دیتا ہے جو خدا ہمیں کھلاتا پھلاتا ہے ہم اس خدا کو بھول بیٹھے ہیں ہم دنیا کو دارالبقا سمجھ گئے ہیں حالانکہ دنیا یہ دارالفنا ہے دنیا دارالبقا نہیں ہے دارالبقا جو ہے وہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ دارالبقا ہے اس کو ہم نے بھول بیٹھے اور دنیا بھی زندگی کو ہم نے آگے کر دیا حالانکہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے کوئی اگر مر جائے صبح چار بجے اگر انتقال ہوتا ہے تو پانچ بجے مسجد میں اس کا اعلان ہوتا ہے کہ فلا آدمی انتقال کیا اور صبح آٹھ بجے نو بجے دس بجے اس کا گسل ہو جاتا ہے بارہ ساڑھے بارہ بجے یا ساڑھے بارہ بجے اس کا لاش کفنا دفنا کر کفنا کر اس کو مسجد میں لے کر چلے جاتے ہیں یا جنازہ میدان میں لے کر چلے جاتے ہیں پھر اس کو دو ڈھائی بجے کے بعد اس کو قبر میں ڈال کر قبر میں سلا کر کفن دفن کر کے کچھ لوگ اس کے چلے آتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے لئے دعائیں خیر کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اس کی حیثیت نہیں تو ہماری دنیا بھی زندگی بس اسی طرح کا ہے کہ ہم نے جس کو اصل سمجھا یہ اصل نہیں ہے جس روح کے بلبوتے پر ہم آج دنیا میں ہر طرح کا ظلم و ستم کر رہے ہیں ہر طرح کا گناہ کے کام کر رہے ہیں یہ روح اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے جس وقت اللہ رب العالمین ہماری روح کو ہمارے جسم سے الگ کر دے گا اس وقت ہم مردہ لاش کہلائے جائیں گے اس وقت ہمیں کوئی دیکھنا بھی مناسب نہیں کرے گا اس وقت ہمارے گھر والے ہمارے رشتے دار ہمارے آل اولاد جتنا جلدی ہو سکے گا ہمیں کفن دفن کر کے مٹے میں سلا کر آنے کی کوشش کرے گا ہم لوگ جس کے لئے ظلم و ستم کر رہے ہیں جس کے لئے کرپشن کی کام کر رہے ہیں جس کے لئے ناحق باتیں کر رہے ہیں جس کے لئے چوری چماری کر رہے ہیں جس کے لئے ہم غلط طریقے سے روزگار کر رہے ہیں وہ پیسہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا وہ دولت ہمارے ساتھ نہیں جائے گا اگر دولت کسی کی ساتھ جاتا تو قارون کے پاس اتنا دولت تھا کہ وہ دولت اپنے ساتھ لے کر جاتا اگر کرسی کسی کے ساتھ جاتا تو نمرود اور فرعون کے پاس کرسی تھی اس کے ساتھ جاتی اگر حکومت کسی کو بچا لے تھی تو دنیا کے اندر بڑے بڑے حکومت دان گزرے ہیں جو بڑی بڑی سلطنتوں کا مالک تھا اس کے باوجود جب اس کا انتقال ہوا تو دنیا سے اس کو خالی ہاتھ جانا پڑا نہ اس کے دولت کام آئی نہ اس کی قرسی کام آئی نہ اس کا طاقت کام آیا نہ اس کی حکومت کام آئی اگر کام آئے گی قبر میں تو وہ آخرت والی جو نیک کام ہیں جو عبادتیں ہیں جو اللہ رب العالمین سے اس کا لگاؤں ہیں جو نبی کی سنت سے اس کا احتمام ہیں یہ لگاؤں یہ محبت یہ عبادت جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شریعت کے ساتھ جو اسلام کے ساتھ البندہ نے دنیا میں کیا تھا دنیا بھی زندگی میں وہ دنیا بھی زندگی کے نیک کام اس کا قبر میں ساتھ آئے گا نہ دولت کسی کے ساتھ جائے گی نہ عزت و شعورت جائے گی نہ کرسی جائے گی نہ حکومت جائے گی اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دنیا بھی زندگی کو زیادہ ترجیح نہ دیں ہم لوگ دنیا کمانے کے پیچھے اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا ہم تمیز چھوڑ دیتے ہیں حلال اور حرام کا ہم تمیز چھوڑ دیتے ہیں کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے ان چیزوں کا ذہن میں ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتا حالانکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بندہ اگر تم حلال کی طرف جاؤگے تو میں تمہاری زندگی میں برکت لاؤں گا اگر تم حرام کی طرف جاؤگے تو تمہاری زندگی میں مالوں کی بھراوانی ہوگی اللہ رب العالمین تمہیں اور بھی دے گا اتنا دے گا کہ تم اور بھی زیادہ حرام کمانے کے پیچھے پر جاؤگے اور بھی زیادہ تم غلط کام کرنے کے پیچھے پر جاؤگے اور بھی زیادہ تم گناہ کام گناہ کے کام کرنے کے پیچھے پر جاؤگے اور تمہارے دل سے خدا کا ڈر تمہارے دل سے خدا کی محبت تمہارے دل سے اسلام کی عظمت شریعت کا احترام تمہارے دل سے ختم ہو جائے گا تمہارے چہرے میں نور نہیں ہوگا تمہارے دل میں اللہ کیا اور اس کے نبی کا پیار نہیں ہوگا بلکہ تم دنیا کمانے کے پیچھے اتنے مغن ہو جاؤ گے کہ دنیا تمہارے قدم میں ڈال دیا جائے گا اور آخرت میں تمہارے حصے میں کوئی نہیں رہے گا آخرت میں تمہارے نامع اعمال میں ایک ذرہ بھی نہیں رہے گا بہت سے لوگ قیامت کے میدان میں شیطان کو ملامت کریں گے شیطان کو کہے گا کہ شیطان تو نے مجھے دنیا بھی زندگی میں بھڑکایا تھا تو نے مجھے دنیا بھی زندگی میں دنیا میں ہمیں اس کا آیا تھا جس کی بنا پر میں نے گناہ کا کام کیا میں نے کرپشن والی کام کی میں نے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہوئے روزگار کیا تو نے مجھے بھڑکایا تھا اس وقت شیطان بھی تمہیں کہے گا کہ فلا تلومونی ولونون فسکم کہ تم مجھے ملامت دیا مطمت دیا کرو بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت دو جس شیطان کے بہکاوے میں جس شیطان کے وسوسے میں ہم نے دنیا میں دنیا کمانے کے پیچھے حلال حرام کی تمیز نہیں کی تھی غلط طریقے سے روزگار کیا تھا وہ شیطان بھی قیامت کے میدان میں ہم انسانوں کو ملامت کرتا رہے گا اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اللہ رب العالمین کے حکم کو آگے رکھے دنیا بھی زندگی کو زیادہ ترجیح نہ دے دنیا بھی زندگی کچھ دنوں کی ہے الدنیا مزرعت الاخرہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا تو مومنوں کے لیے ایک قید خانہ ہے ایک قید خانے میں جس طرح ایک قیدی بلکل قید خانے کے نیم قانون کے انصار رہتا ہے قید خانہ اور جیلر کے حکم کے بغیر وہ صحیح سے کہیں آتا جاتا نہیں آ جا نہیں سکتا کہیں چل پھر نہیں سکتا جیلر کا حکم کو پالن کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اسی طرح جس خدا نے ہم انسان کو بنایا ہے جس خدا نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے وہ خدا وہ خدا کا جو حکم ہے اس خدا کے حکم کے بغیر ہمیں ایک قدم بھی آگے نہیں چلنا چاہیے اس خدا کے حکم کے خلاف ورزی ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے یہ دنیا تو ہمارے لیے قید خانہ کے مانند ہے ہم دنیا امتحان کے لیے آئے گا ہے اگر اس دنیا کے امتحان میں ہم صحیح سے پرچا لکھیں گے تو اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں اچھے نمبرات سے نوازے گا ہمیں اچھے بدلہ دے گا ہمارے نامہ اعمال صحیح ہاتھ میں ہمیں دیا جائے گا اور اگر ہم دنیا میں اچھی طریقے سے امتحان میں نہیں پرچے لکھا امتحان کا سوال امتحان کا جو جواب ہے اس نے ہم نے صحیح صحیح ادا نہیں کیا تو آخرت میں نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں ادا دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال ہوگا اور ہم اپنے گھر والوں سے اپنے دوست و احباب سے قیامت کے میدان میں ادھر ادھر چھپتے پھریں گے اور ہم اپنے آپ کو ملامت کرتے رہیں گے کہ ہائے ہماری زندگی اگر ہم نیک کام کر لیتے اگر ہم اچھے کام کر لیتے اگر ہم حلال حرام کی تمیز کر لیتے اگر ہم ظلم و زیادتی نہیں کرتے گالی گلوت نہیں کرتے گناہ کے کام نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین آج آخرت میں ہمیں نامہ اعمال دایا ہاتھ میں ادا کرتا اور ہم خوشی کے مارے اپنے دوست و احباب کو اپنے رشتداروں کو اپنا نامہ اعمال دکھاتا لیکن اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم اندکر اللہ کہ اے مومنوں تم اپنے مالوں کے ذریعے یا اپنے اولادوں کے ذریعے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو تم مال کمانے کے چکر میں اپنے اولاد کی صحیح اپنے اولادوں کے چکر میں اللہ کے یادوں سے غافل نہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے تم کترہ نہ جاؤ اللہ کے حکم کے نافرمانی نہ کرو بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم اندکر اللہ ومن یفعل دالکہ فاولائکہم الخاسرون کہ جو لوگ مال کمانے کے چکر میں اپنے اولادوں کے چکر میں اپنے پریوار والوں کے چکر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا فمن یفعل دالکہ فاولائکہم الخاسرون آخرت میں وہی لوگ خسارے میں ہوں گے دنیا میں بھی وہی لوگ خسارے میں ہوں گے اسی لئے اللہ کی یاد اول درجے میں رکھنی چاہئے جہاں بھی کوئی حکم آئے گا جہاں بھی کوئی کام ہوگا جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوگا پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی گئے اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو ہم اس کام کو کریں گے اگر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوگا اللہ کے اللہ کے یادوں سے دور کرنے والا کام ہوگا تو ایسے کام سے ہر مومن کو ہر مسلمان کو پرحس کرنا چاہئے ایسے کاموں سے ہر مومن کو باز آ جانا چاہئے اول درجے میں ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کا حکم رکھنا چاہئے ہم لوگ جب دنیا بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ دین اصل ہے دنیا بھی زندگی کچھ دنوں کی ہے دین اصل ہے ہم لوگوں کو چاہئے کہ ہر کام میں ہر مسئلے میں ہر چیز میں دین کو آگے رکھنا چاہئے دین کیا کہتا ہے دین کا تقاضہ ہم سے کیا ہے دین جو چیز ہم سے مانتا ہے جو چیز ہم سے طلب کرتا ہے اس کو ہمیں پورا کا پورا ادا کرنا چاہئے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا بھی رسم و رواج میں آ کر دنیا بھی دنیا بھی دنیا بھی طور و طریقہ میں پڑھ کر ہم دنیا بھی رسم کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ دین کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے حکم کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے نافرمانی کرنے میں ہم ذرہ برابر بھی ہم سوچتے نہیں ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو خدا کی یاد اور دین سے زیادہ محبت کی توفیق نایت فرمائیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین